ہیلو ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں کو منانا سکاؤں گی مٹن فرائی بوٹی سب سے پہلے پانی کو گھرم کرنے کے لئے رکھنا ہے جو پانی میں عبال آنے لگے تو میں اس میں بوٹیاں دھوکے ڈال دوں گی مٹن کی جو چھوٹی چھوٹی میں نے کٹ پیس کر رہے ہیں اس کے میں اس میں ڈالوں گی نمک کالی مرس چاٹ مسالہ اور دو ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیسٹ اچھی طرح سے ہم چمچے کو چلائیں گے مکس کر لیں گے اس کو تیز آنچ پھر پکانے کے لئے ڈھک کے ہم اس کو رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اس میں ایک کٹا ہوا پیاس پھر ڈال سکتے ہیں چاپ کر کے دیکھیں عبال آ گیا ہے اب میں اس کو سلو آنچ پھر ڈھک کے پکاؤں گی یہ دیکھیں مزیدار بوٹیاں میری تیار ہو گئی ہیں بالکل اسٹیم ہے اور گل گئی ہے اچھی طرح سے اچھی طرح سے کون فور ہم نے چار سے پانچ چمچے لے لینا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی کالی مریج ہاف ٹی سپون کالی مریج نمک ایمان ایک چمچہ چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون اس کے بعد چار ٹیبل اسپون ریڈ چلی سوس ہم اس میں ایڈ کریں گے اور دین آفٹر ہم اس میں ایڈ کریں گے بلیک سوس یا نہیں جس کو ہم سویا سوس کہتے ہیں فور ٹیبل اسپون سویا سوس ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم میکس کر لیں گے اس کا پیسٹ بنا لیں گے ہم بہت زیادہ گانا نہیں ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ پتلا پیسٹ ہونا چاہیے نورمل پیسٹ ہونا چاہیے بالکل پاکہ میں جب اس میں ساری بوٹیاں ڈالوں گی ایڈ کروں گی تو ساری بوٹیاں پر اچھی طرح سے یہ آ چاہیں گے اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو کٹیوی لان مرچ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور مرچیں اور زیادہ آپ ڈال دیں یہ دیکھیں میری جو سٹیم بوٹیاں تھی مٹن کی وہ میں اس میں ایڈ کر دی ہیں میں اس کو مکس کر دوں گی جو میرا پیسٹ ہے ہاں میں اس میں ساری بوٹیاں لگا دوں گی اچھی طرح سے مکس کر کے فائف سیکنڈ کے لئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے ساوس پین لیں گے ہم یہ میں نیو ساوس پین میں نے خرید آئے آئل میں اس میں ایک چمچہ ڈالوں گی جب تیز گھرم آئل ہو جائے گا تو ایک ایک کر کے بوٹیاں کو اس میں ایڈ کر دی جاؤں گی تاکہ بوٹیاں میری اچھ ٹھیک طریقے سے فرائے ہو جائیں ایک دم سے نہیں ڈال لی ہمیں ساری آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے ہمیں بوٹیاں ڈال لی ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب یہ گولن براؤن ہو جائیں گے میں نے اس کو پلٹ لیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آن کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے میں فرائے کروں گی دو چاروں کنارے اس کے فرائے ہو جائیں گے تو میں اس کو چمچے میں لے لوں گی تاکہ آئل اس کا نکل جائے سارا آپ چاہے تو کسی ٹیشو بھی بھی رکھ سکتے ہیں کسی اخبار کے اوپر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا آئل نکل جائیں یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے میں اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کے دیکھیں کتنا سوفٹ ہے یمی ہے اوہر اچھے سے گل بیا ہے اس کا ٹیس بہت اچھا اس کی خوشبو اوہر بہترین آ رہی ہے مجھے اس وقت آپ سب اس کو ضرور ٹرائے کریں